اسلام علیکم رضوین بیز آن یوٹیوب چینل اور آپ ہمارے فیس بک چینل پہ بھی ہیں اس کے علاوہ اسٹرگرام پہ بھی ہمیں فالو کر رہے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں مجھ تک کہ اگر آپ اپنی کہانی سنانا چاہتے ہیں تو وہ مجھ تک کیسے پہنچے اس کے لیے ہماری ای میل ایڈریس ہے وہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے تو یہاں پر آپ اپنی کوئی بھی کہانی جو بھی سنانا چاہتے ہیں وہ بھیجئے اور ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ کس کیٹیگری میں فال کرتی ہے تو انشاءاللہ وہ ہم ضرور آپ تک پہنچائیں گے اور ان تمام لوگوں تک جو کہ زندگی میں شاید اس کہانی سے گزر نہ ہوں لیکن کہانی سننے کے بعد وہ اس کہانی کو دوبارہ پر زندگیوں میں دھورانا پسند نہ کریں ناظرین نے کسی کہانی جس کا تعلق قبرستان کے ساتھ ہے دو آدمی قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے ایک اپنے دولت مند باپ کی قبر پر اور دوسرا اپنے درویش باپ کی قبر پر بیٹھے امیر زادے نے درویش لڑکے کو تانہ دیا کہ میرے باپ کی قبر کا صندوق پتھرگاہ ہے اس کا قطبہ رنگین اور فرش سنگ مرمر کا ہے اور فیروزے کی ایٹ اس میں جوڑی ہوئی ہے اس کے مقابلے میں تیرے باپ کی قبر کیسی خستہ حال ہے کہ وہ مٹھی مٹھی اس پر پڑی ہوئی ہے اور دو ایٹے اس پر لگا کر تم اس کو قبر کہتے ہو درویش زادے نے جواب دیا یہ درست ہے لیکن یہ بھی تو سوچو کہ قیامت کے دن جب مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس سے بہلے کے تیرا باپ بھاری پتھروں کے نیچے جنبش کرے میرا باپ بہشت میں پہنچ جگا ہوگا ناظرین ہم میں سے ہر شخص کا دل کرتا ہے کہ ہمارے بس دنیا کی آسائشیں ہوں اور اس بات پہ قطعی کوئی ممانیت نہیں ہے حضور پرک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان میں سے بڑی ایک اہم دعا جو ہے اس میں آپ نے سب سے پہلے دنیا کے لیے دعا مانگی اور پھر آخرت کے لیے دعا مانگی ہے دنیا کا ہونا قطعی بری بات نہیں ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی جائدات تھی لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا استعمال کی ضرور ہے اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ ہم اپنا بہت سا وقت دنیا کی آسائش اور خواہشات کو حاصل کرنے میں صرف کر رہے ہیں یا اس آسائشوں کو لے کر ان آسائشوں کے ساتھ اصل میں اپنے اللہ اور اپنے باطن کی روشنی کو زندہ کر موسیقی